پہلا سوال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے ایک مضمون لکھا مسلم اور غیر مسلم اس میں بہت وضاحت سے بیان کیا کہ جو شخص اپنی شناخت مسلمان بیان کرتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھیں گے لیکن جب کبھی کوئی انحراف ہوگا کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو ہمیں لگے گا مذہب کے مجموعی سٹرکچر سے ڈیوییشن ہے تو ہم اس پر بھی کھل کر اختلاف کریں گے کوئی کفر ہوگا اس کو کفر کہیں گے کوئی گمراہی ہوگی اس کو گمراہی کہیں گے کوئی ذرات ہوگی اس کو ذرات کہیں گے سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گمراہی کا دائرہ ہے یعنی ڈیوییشن کس وقت کوئی نقطہ نظر ہمیں دیکھتے ہیں امت کی پوری علمی تاریخ میں اختلاف ہمیشہ سے رہے ہیں وہ پوائنٹ کیا ہیں وہ فور کارنرز کیا ہیں وہ پرنسپل پیرامیٹرز اصول کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جی اب یہاں پر ڈیویشن ہو گئی ہے انحراف ہو گیا ہے یہ دین کا جو مجموعی سٹرکچر تھا اس مزاج سے بھی گمراہی اختیار کر لی گئی ہے میں چاہوں گا ٹو دا پوائنٹ اور مجھے وہ بیسک پرنسپل ضرور بتائیے کہ جن سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ فلا نقطہ نظر اب ڈیویشن کی طرف کامزن ہے پہلے تین چیزوں کو سمجھ لیے بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم سب انسان ہیں کسی بھی علم میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص یک سا نتائج تک پہن جاتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صحیح نتیجے بھی ہوتے ہیں یہ غلطی بڑے سے بڑے عالم سے بڑے سے بڑے فقی سے بڑے سے بڑے دانشور سے ہو جاتی ہے غلطیوں کو اگر آپ جامع تعبیر دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں یا حدیث پر غور کرتے ہیں یا دین کی مختلف چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی غلطی ہوتی ہے یا اس کا بمبہ اس کا ماخص قلت علم ہوتی ہے یعنی ایک آدمی کے پاس جس چیز پر وہ غور کر رہا تھا جس چیز پر وہ تفاہص کر رہا تھا جس کو اس نے موضوع تدبر بنایا اس کا علم نہیں تھا ٹھیک یہ بات تو ہر آدمی مانے گا کہ آپ اگر کسی علم میں مداخلت کر رہے ہیں یا اس میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنی شاہیے تو قلت علم بعض وقت اس کا باعث بن جاتی ہے اسی طرح ایک دوسری چیز یہ ہے کہ علم تو بہت تھا آدمی جانتا تھا کہ یہ کیا فن ہے اس میں کیسے داخل ہونا ہے اگر زبان تھی تو اس سے واقف تھا اگر اس کے علوم سے تو ان سے عاشنا تھا لیکن قلت تدبر باعث بن گئی یعنی انسان چونکہ غفلت شعار ہے تو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوئی جتنا غور کرنا چاہیے تھا اتنا غور نہیں کیا تو یہ چیز غلطیوں کا باعث بنتی ہے اس طرح کی غلطیاں بڑے سے بڑے عالم سے بڑے سے بڑے دانشور سے بڑے سے بڑے محقق سے ہوتی ہیں اور دنیا کے ہر علم و فن میں ہوتی ہیں اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کی فلاں رائے سے اختلاف کرتے ہیں ہم سیوے کی فلاں تحقیق سے اختلاف کرتے ہیں ہم امام غزالی کے فلاں نکتہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی یہ قلت تدبر یا قلت علم کی بنیاد پر غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک تو یہ بات سمجھ لیگی چاہیے دوسرے یہ کہ کچھ چیزیں دین میں اپنے ناموں کے ساتھ متین ہو گئیں مثال کے طور پر ایمان کیا ہے مثال کے طور پر کفر کیا ہے مثال کے طور پر اسلام کیا ہے اگر کوئی آدمی برملہ ان سے اختلاف کا اظہار کر دیتا ہے یہ معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان پیغمبروں پر ایمان آخرت پر ایمان یہ پانچوں چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں اسی طریقے سے اسلام کا معاملہ ہے تو اگر یہ سب چیزیں جتنی بھی اس طرح متین طور پر بیان کی گئی ہیں ان سے کوئی انکار کرتا ہے تو ہم بہت اتمنان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب اس نے کفر کو اختیار کر لیا ہے یہی صورتحال واضح شرک کے معاملے میں بھی ہوتی ہے اللہ یہ کہ کوئی آدمی تعویل کر رہا ہو ایک شخص نے آگے بڑھ کے یہ بتا دیا کہ میرے خیال میں تو اللہ تعالی نے اپنے شرکا بنائے ہیں اور وہ اس دنیا کا نظام انہی کے ذریعے سے چلا رہا ہے تو اب تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی یعنی کوئی شرک ہے کوئی کفر ہے اور دوسرے کی طرف سے اس کا اقرار ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اختیار کر لیا ہے اس میں بھی بحث کی گنجائش نہیں رہتی اور واضح حکم لگایا جا سکتا ہے یہ جس چیز کو آپ نے زلالت یعنی عربی میں جس کو زلالت کہتے ہیں گمراہی سے تعبیر کیا ہے یہ عام طور پر اس طرح ہوتی ہے کہ خود جو آدمی غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا اچھا یعنی اس میں در حقیقت اپروش کی غلطی ہوتی ہے بنیاد کی غلطی ہوتی ہے قابیل کی غلطی ہوتی ہے تو ہم اسی وجہ سے جو زیاد میں جو غلطی ہوتی ہے اس پر اس طرح کا حکم کبھی نہیں لگاتے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی ہے یہ ڈیوییشن ہو گئی ہے تو اس میں کوئی اصول کوئی قائدے ہونے چاہیے نا جن کی بنیاد ایسے کفر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں ہیں اگر آدمی ان کا انکار کر دیتا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو اسلام سے تعبیر کیا اگر ان کو نہیں مانتا تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے میں پھر یہاں یہ واضح کر دوں کہ کسی شخص کو کافر قرار دینا یا غیر مسلم قرار دینا اس کا تعلق اس کے اقرار سے ہے یہ میرا کام نہیں ہے میں اس کا فتوہ دوں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کفر کیا چیز ہے یہ بتایا جا رہا ہے شرک کیا چیز ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص تعبیل کر رہا ہے غلطی میں پڑا ہوا ہے تو اس پر تو ہم حکم نہیں لگا رہے لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن میں محض غلطی نہیں رہی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ امام و حنیفہ اس معاملے کو درست سمجھ رہے ہیں اور امام شافع غلط سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ اس طرح کا نہیں رہا وہ کیا چیزیں ہیں تو اگر آپ مسلمانوں کے علم کی پوری تعریف پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ پانچ چیزیں ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس نشست میں اس پر گفتگو پوری کر سکیں گے یا نہیں لیکن میں ایک ایک کر کے اس کی وضاعت کرتا سب سے پہلی چیز جس کو خود قرآن مجید نے بہت خوبی کے ساتھ سورہ آل عمران میں واضح کیا ہے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے دو پہلو ہیں اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پر معاشرت کے لیے کوئی تعلیم دی گئی ہے نکاح طلاق کے مسائل بتائے گئے ہیں آپ کو والدین کے حقوق سمجھائے گئے ہیں آپ سے توحید پر ایمان کا تقاضہ کیا گیا ہے یا آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کو مانیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا میں آپ فیصلہ کرتے ہیں ایک وہ معاملات ہیں کہ جن میں اللہ تعالی کوئی اطلاع دیتے ہیں اور یہ اطلاع اس نادیدہ عالم کے بارے میں ہوتی ہے جس کو ہم نہ اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں انسان کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آئی ہو یا اس کا تصور نہ بنی ہو اس کے لئے الفاظ نہیں ہوتے زبان میں تو اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کے شروع میں تنبیہ فرمائی ہے کہ مجھے تو اس عالم کے بارے میں بھی بات کرنی یعنی بتانا ہے کہ جنت ہوگی بتانا ہے دوزخ ہوگی یہ بتانا ہے کہ میں نے اس کائنات کو جب تخلیق کیا تھا تو معاملات کی نویت کیا تھی یہ بتانا ہے کہ حشر کیسے برپا ہوگا دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا تو یہ چیزیں چونکہ نہ تجربے میں آئی ہیں نہ مشاہدہ ان کا کیا جا سکتا ہے نہ ان کے لئے زبان میں کوئی الفاظ موجود ہیں جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ آج ہم بہت سی جدید ایجادات سے باقف ہیں ان کے لئے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں اور ہم اتمنان سے کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں ٹیلیوین رکھا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ہے تو یہ سارے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں لیکن اگر یہ الفاظ وجود میں نہ آئے ہوتے یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں اور کوئی مستقبل کے بارے میں خبر دیتا تو کیا کرتا تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رعائت کرتے ہوئے متشابہات کا طریقہ اختیار کی ہے ٹھیک یعنی متشابہات کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کو دکھایا نہیں جا سکتا وہ چیزیں جو تجربے میں نہیں لائی جا سکتی جیسے میں نے مثال دی جنت دوزخ قیامت حشر میزان وہ چیزیں جن کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں تم ان کا تصور نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک ان کو تمہارے تصور کے قریب لانے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا طریقہ ہے کہ تمہاری دنیا کی کسی چیز سے تشبیح دے کر ان کو سمجھا دیا ہے یعنی تمہاری دنیا میں بادشاہوں کو ایک زندگی حاصل ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس زندگی کا لوگ تصور کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں محلات کیسے ہیں اور حور و قصور کا کیا معاملہ ہے اور خدم و حشم کا کیا معاملہ ہے تو ایک تصویر ہمارے ذہن میں ہے تو جنت میں ہر شخص کو یہ بادشاہی حاصل ہو جائی ورنہ تو جنت کس چیز کا نام ہے جنت تو اس چیز کا نام ہے کہ جو چاہو گے مل جائے وہ تو یہاں کسی بادشاہ کو بھی میں اثر نہیں ہے لیکن اس کی ایک تصویر تمہارے ذہن میں لانے کے لیے اس طرح ہم تشبیح دے کے سمجھا دیتے ہیں اب دیکھئے وہاں آگے کیا کہا ہے آگے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں تو جو بات بھی تمہیں بتاتے ہیں وہ مخکمات میں ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے اس کی حقیقت تک تم پہنچ سکتے ہو اس کے بارے میں تم علوم ایجاد کرتے ہو کرو کوئی معنی نہیں یہ جو ہماری فقہ ہے اور ہمارے زبان کے مسائل ہیں اور اور بہت سے علوم ہیں وہ اسی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں لیکن یہ دائرہ یعنی قیامت آخرت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس دائرے میں جتنا علم میں دے دیتا ہوں بس اس پہ اقتفا کرو یہ بتایا نا تو یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اس علم میں رسول خاصل ہوتا ہے یعنی وہ اس علم کے اندر اترے ہوئے ہیں یعنی اللہ کا علم جو اللہ دیتا ہے اپنی کتاب میں دیتا ہے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے جن لوگوں کو اس میں رسول خاصل ہوتا ہے وہ جس وقت کوئی بات سنتے ہیں اس عالم کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے کل من اند اللہ وہ اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں اس کی حقیقت کے کبھی درپہ نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے اللہ کے سوا ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا اب اس کے برک صورتحال کہ آدمی نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا اس کو یہ رسول خلم میں حاصل نہیں تھا تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر یا تو دین کے معاملے میں فتنہ پردازی کا دائیہ پیدا ہو جاتا ہے تو دین میں فتنہ پردازی کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان متشابہات کے پیچھے پڑ جائے مثلا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دوزخ پر انیس فرشتے مقرر ہوں گے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ معلوم کرنا جاتا ہوں کہ انیس کیوں ہے انتیس کیوں نہیں ہے تو یہ فتنہ پردازی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ ایک فتری تجسس جو انسان کے اندر موجود ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو جانے تفصیلات کو جانے اگرچہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جان کر رہیں گے یا جاننے کی صحیح کرتے ہیں یا جاننے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں یا اپنے تخیلات سے کام لے کر ان چیزوں کو گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کیا تفسرہ کیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغْ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے درپے ہو جاتے ہیں یعنی مخکمات پر کام کرنے کی بجائے دین سمجھنے سمجھانے اس کی عملی چیزوں کو جاننے کی بجائے ان کی دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ دوزخ میں زکوم کا درخت اگتا ہے تو یہ کیسے اگ جاتا ہے وہاں تو آگ ہے وہاں تو آگ ہے یعنی یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ دنیا کیا ہے اس دنیا کے قوانین کیا ہے لیکن انہی چیزوں کے درپے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ جب ایک ٹیڑ دل میں پیدا ہو گیا یہاں دیکھئے غلطی زیر بیس نہیں ہے دل میں زیگ پیدا ہو گیا دل میں ٹیڑ پیدا ہو گئی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ انہی متشابہات کے درپے رہتے ہیں اور پھر دو وجہ بتائیں یعنی ابتغال فتنہ وابتغال تعبیلے یعنی یا تو فتنہ پردازی مقصود ہوتی ہے دین کا مضاق اڑانا استہزا کرنا یہ پیش نظر ہوتا ہے اور یا یہ ہے کہ بس وہ جو انسان کے اندر ایک فطری تجسس ہے کہ مجھے جاننا ہے ان حقائق کو تو درپے ہو جاتے ہیں حقیقت کے درانحالے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سبق کوئی نہیں جانتا تو جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص افراد کوئی گروہ یہ متشابہات کی حقیقت کو متین کرنے کے درپے اس کے اشتغال کا موضوع یہ بن گیا ہے وہ انہی چیزوں کو موضوع بنا کر ایک تخیلات کی دنیا آباد کرتا ہے اس سے وہ مابادت طبیات وجود میں لاتا ہے حشر و نشر کی تفصیلات بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی قلب ہی زین ڈیوییشن ہو گئی یہ ڈیوییشن ہے ایک بنیاد یہ ہے یعنی پہلی جو بڑی بنیاد ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے بازے کر دی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے کوئی دین کا اچھا اسکولر ہے دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی توجہات کا مرکز دیکھیں کہ مخکمات کو بنا رہا ہے یا متشابہات بہت اہم بات یعنی متشابہات میں رسوخ کیا ہے علم میں اب دیکھیں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بڑا عالم ہے اعلیٰ درجہ کا عالم ہے علم میں رسوخ رکھتا ہے کبھی ان کے در پہ نہیں ہوگا اور اگر یہ نہیں ہے تو انہی چیزوں کے در پہ ہوگا تو یہ پہلی چیز ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز موضوع بن گئی ہے اس کی بہت مثالیں آپ کو صوفیاء اور متکلمین کے ہاں ملیں گی یعنی یہ نہیں کہ سب کے سب ایسا کرتے ہیں اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گے کوئی ایک مثال وہاں پر در حقیقت میں نہیں چاہتا کہ اس میں افراد یا گروہ وہ زیر بیس آئیں اصول میں پہلے بات سمجھنا چاہئے دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا دین جو کچھ بھی ہم تک پہنچتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے پہنچتا ہے قرآن عربی زبان میں رسول اللہ سلم سے اگر کوئی تاریخی روایات نقل ہوئی ہیں تو عربی زبان میں یا دوسری چیز کیا ہے عمل ہے وہ عمل جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس عمل کو بھی جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے میں اپنے بچوں کو نماز بھی سکھاتا ہوں تو کوئی بات کرتا ہوں کچھ کہتا ہوں تو ہمارے علم کا ابلاغ کس طرح ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ہمارا علم کیا دنیا کے ہر علم کا ابلاغ ایسے ہوتا ہے یعنی نہ سائنس اس کے بغیر بیان کی جا سکتی نہ ریاضی اس کے بغیر بیان کی جا سکتی تو آپ جب کسی چیز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو زبان کا سہرہ لیتے ہیں انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یعنی زبان ہی سب سے موثر ذریعہ ہے اس کے نیچے تو پھر اشاروں بھی زبانی ہوتی اور وہ ہرات بھی سمجھتا بھی نہیں ہے تو زبان ہے اصل چیز زبان کی بنیاد کس چیز پر ہے زبان کی بنیاد سما پر ہے معافی جائے یہ عالمگیر اصول ہے کہ زبان کی بنیاد سما پر ہے اردو زبان کو اس زبان کے بولنے والے جب بولیں گے وہ کس معنی میں ایک لفظ بولتے ہیں لفظ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے تو وہ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں وہ جملے کا حصہ بنتا ہے تو وہ جملے سے کیا مطلب ادا کرتے ہیں ان کے ہاں کوئی چیز حقیقت میں بیان ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے مجاز میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے ان سب چیزوں میں آپ نہ اقلی گھوڑے دوڑا سکتے ہیں نہ کیاس کر سکتے ہیں ان میں صرف اور صرف سما ہی علم ہے اچھا یعنی آپ یہ کہیں گے کہ شیخ سپیر کے زمانے میں فلان لفظ اس معنی میں بولا جاتا تھا اس کی بنیاد کیا ہے سما سما کا مطلب ہے سننا یعنی ہم نے لوگوں کو اس معنی میں اس لفظ کو بولتے سنا ہے اس جملے کو جب وہ اس ترکیب میں لاتے ہیں تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں ہر جگہ یہ سما ہوگا اب اگر فرض کیجئے کہ سما سے آپ کو یہ چیز بیان کریں گے تو آپ اس کے اندر کوئی منطق داخل نہیں کر سکتے کیونکہ زبان کے بارے میں بہت ہی امدہ جملہ ہے ہمارے ایک بڑے شاعر نے کہا تھا کہ زبان نتک ہے وہ منطق نہیں ہے یعنی میں بولتا ہوں ہم اردو بولنے والے ایسے بولتے ہیں انگریزی بولنے والے ایسے بولتے ہیں تو عربی زبان بھی دنیا کی زبانوں میں ایسے ایک زبان ہے اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے کوئی نئی زبان ایجاد نہیں کی بلسانن عربی مبین بلکہ دوسری جگہ مزید بضاحت کر دیا ہے کہ بلسانک کہ اے پیغمبر تمہاری جو زبان تھی جو تم بولتے تھے اسی میں میں نے بات کی اور بازے عربی میں بات کی مبین کا لفظ بھی اس کے ساتھ داخل کر دیا تو عربی زبان میں اب آپ نے کوئی رائے قائم کرنی یعنی آپ قرآن مجید کے کسی آیت کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں آپ کوئی لغت لکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ لفظوں کے معنی بیان کریں گے آپ نہب یا صرف کی بحث کر رہے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ آپ گویا گرامر اس زبان کی بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے معنی پر کوئی گفتو کر رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں مجاز میں کیا استعمال کرتے ہیں کسی بہادر آدمی کا ذکر کرنا ہو تو شیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں دلیل کیا ہوگی سما یعنی عرب اس طرح بھولتے ہیں غالب نے اس طرح لکھا ہے میر نے اس طرح لکھا ہے شیخ سپیر نے اس طرح لکھا ہے اس میں یہ منطق چلائی نہیں جا سکتی کہ لفظ کیسے بنا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس میں یہ بنیادی بات ہے اور اس سے یہ معنی بن گئے ہیں تو زبان میں کیاس کو داخل نہیں کیا جا سکتا یعنی جس طرح سے پہلے اصول میں میں نے یہ ارز کیا کہ متشابہات کے درپے اگر کوئی آدمی ہوا ہے تو آپ کو وہ ایک پوری ماباد طبیعات بنا کے دکھا دیں اور آپ اس کے سہر میں آ جائیں لیکن بہرحال وہ زلالت ہے وہ گمرہی ہے زلالت یہاں گمرہی کے معنی میں عربی زبان کا لکھا ہے جس معنی میں آپ بولتے ہیں تو وہ گمرہی ہے بالکل اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے سما کی بجائے قرآن کو سمجھنے کی بنیاد منطق اور کیاس پر رکھ دی ہے یعنی وہ لفظ کے معنی طے کرنے میں کسی استعلاق کو سمجھنے میں کیاس اور منطق کو اختیار کرتا ہے جیسے کہ ہمارے ہم پورے پورے مدرسہ ہائے فکر بن گئے کہ جنہوں نے کہا کہ زبان میں ایک مادہ ہوتا ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اس سے اس طریقے سے ہم فلان لفظ کا یہ مطلب طے کریں گے فلان کا یہ مطلب طے کریں گے یہ وہ چیز ہے جس پر میرے جلیر القدر استاد نے تفسرہ کیا تھا کہ یہ تو آپ نے عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے خود بنا لی ہے تو عربی زبان کی بنیاد ہو اردو کی ہو انگریزی کی ہو یہ عالمگی رسول ہے ٹھیک دلیل سما ہوگا یعنی عرب اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں یعنی یہاں تک کہ اگر وہ لفظ ہزار پہلوں سے اپنی صورت تبدیل کرتا ہے جیسے کہ عربی زبان میں تو بہت ہوتا ہے تو یہی دیکھا جائے گا کہ وہ اس صورت میں عرب کس معنی میں بولتے ہیں اس صورت میں کس معنی میں بولتے ہیں سما کے علاوہ اگر کسی نے کوئی استدلال کرنے کی جسارت کی ہے ایک تو یہ کہیں کر دیا تو یہ تو جزوی غلطی ہوئی اگر بنیاد اس پر رکھ دی اس کی بنیاد پر لغات القرآن وجود میں آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے کی زلالت وجود پذیر ہو گئی تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ اور تیسری چیز جو اسی درجے کی ہے وہ یوں ہے کہ انسان کا جو علم ہے جس وقت وہ اس کا اظہار کرتا ہے کوئی میں آج کروں کوئی شخص کسی زمانے میں کرے اس کائنات کا خدا بھی کسی موقع پر انسانوں کو خطاب کرے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ علم عقل تجربہ اور تاریخ کے مسلمات کے بارے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ اطلاع دیں میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو اس میں میں اب لفظ پاکستان بول دوں میں یہ کہوں کہ مسجد کرتبہ میں یہ کہوں استمبول تو ان کے ساتھ میں آگے تشریح نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ اصل میں تاریخ کے علم کے مسلمات ہیں مثال کے دور پر دیکھئے کہ یہ بات کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں پیدا ہوئے تھے یہ بات کہ آپ عبداللہ کے بیٹے تھے یہ بات کہ آپ عبدال­م coma کے پوتے تھے یہ بات کہ آپ قریش میں سے تھے یہ بات کہ فلان دور میں آپ کی بیست ہوئی فلان دور میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا آپ مدینے میں گئے آپ نے وہاں مسجد یعنی میں نے موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں جن میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ تاریخ کے مسلمات ہیں اب جب قرآن گفتگو کرے گا تو کیا تاریخ کے ان مسلمات کے بارے میں ہر جگہ آپ کو روک کر بتائے گا کہ میں یہ بول رہا ہوں یسرب آپ میں بتاتا ہوں یسرب کہاں پائے جاتا ہے میں بول رہا ہوں محمد تو آپ میں بتاتا ہوں محمد کون ہے بنی اسماعیل بنی اسماعیل تو اب میں اس کے ساتھ تشریح کرتا ہوں کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو جو آدمی تاریخ کے مسلمات کو کسی کتاب کے اندر تلاش کرنے کی صحیح کرے گا کسی مصنف سے اس کا تقاضی کرے گا وہ بڑی زلالت کی مدیاد رکھتا ہے اچھا تو تیسری بڑی چیز یہ ہے یعنی یہ آپ توقع ہی نہیں کر سکتے اکبال ایک پوری کی پوری کتاب لکھ دیں گے جس میں گولٹے کی جواب میں لکھیں گے ان کے اشار میں کہیں گولٹے کا نام بھی نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ گلشن ویمر کہہ دیں گلشن ویمر میں تیرا ہم نوہ خابیدہ ہے غالب کو کہا ہے نا تو ایک تلمی کر دیتا ہے کسی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں کسی بات کو بیان کرتا ہے خطہ کسطنطنیہ یعنی کیسر کا دیار تو اب وہ یہ بتائیں گے خطہ کسطنطنیہ یعنی کیسر کا دیار کہاں پایا جاتا ہے یورپ کے کس حصے میں ہے یعنی یہ اصل میں تاریخ کے علم کے تجربے کے مشاہدے کے مسلمات ہوتے ہیں جن کی کوئی تشریح کبھی کوئی آدمی نہیں کرتا تو اگر اس کا تقاضی کیا جائے کہ یہ دکھاؤ تشریح کہاں ہے محمد الرسول اللہ جن کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے وہ کون ہے کس شخص کا نام ہے تو یہ تو تاریخ کے مسلمات ہے یعنی ان کے لیے کتاب کیوں بتائے گی اب وہ تو کسی پوضو کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو ذکر بھی کر دے گی اس چیز نہیں ہوگا تو نہیں کہ ذکر کرے گی تو یہ دنیا بھر کے سارے علم میں ایک قیشدہ اصول ہے تو تیسری چیز یہ جہاں پر اس طرح کی کاوش نظر آئے گی اس کا بطلب یہ ہے کہ بڑی ڈیویشن پیدا ہو رہی ہے بنیادیں ہل جائیں گی علم کی اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے شیخ سپیر کے بارے میں کر لیں اللہمہ اکبال کے بارے میں کر لیں بال جبریل کے بارے میں کر لیں آپ فردوسی کے شانامے کے بارے میں یہ اختیار کر لیں یعنی ہر کتاب کا مصنف جس وقت گفتگو کرتا ہے تو وہ تاریخ اور علم کے مسلمات کو کبھی بھی وہاں پر تشریح کر کے بیاننے کرتا ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع پر کسی بڑے صاحب علم نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ لفظ قلالہ کی فرام مقام پر قرآن نے شرع کی ہے سورہ نساء کے آخر میں میں نے ان سے کہا کہ قرآن لغت کی کتاب نہیں ہے وہ شرع نہیں کرے گا اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ غلط بات کرنا ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے یعنی یہ تو ہوگا کہ قرآن لفظوں کو ایسے استعمال کرے گا کہ وہ ان کو سمجھا دے گا لیکن یہ نہیں کہ وہ لغت لکھ رہا ہے یا وہ تاریخ لکھ رہا ہے تاریخ کے مسلمات زبان کے مسلمات علم کے مسلمات یعنی مانی ہوئی باتیں یہ پس منظر میں موجود ہوتی ہیں ان کا ذکر ایسی کیا جاتا ہے ٹھیک میرا خیال ہے کہ یہ تین چیزوں پر مفتو ہو رہی ہے اور اس میں دو اور چیزیں ہیں ان پر کسی دوسری انشارس میں بات کریں گا ہمارا وقت ہمسا ہمارا وقت یہاں پر پورا ہوتا ہے گمراہی اور ڈیوییشن کس وقت کیا حضود ہیں وہ کیا بارڈر لائن ہیں وہ کیا پروٹوکول پیرامیٹر پرنسپل اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی فکر کے اوپر کسی نقطہ نظر کے اوپر یہ رائے دیں گے کہ اب یہ گمراہی کی طرف گامزان ہے تین نقاط آپ نے بتائے بالکل ایک نئی بحث ہے ایک نئے ہورائزن کی طرف ڈسکوری کا سفر انشاءاللہ دو اور کیا چیزیں ہیں آئندہ نشیس میں زیرے بحث لائیں گے وقت ہمارا یہاں پر پورا ہوتا ہے دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ